السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو تو وہ صبر کر لے گا بھرداشت کر لے گا لیکن اگر اسی انسان کے موبائل سے بیلنس ختم ہو جائے یا اس کا وائ فائی کنیشن ڈسکنیکٹ ہو جائے اس میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے تو اول فکر جو وہ کرے گا وہ بیلنس ڈالوانے کی فکر کرے گا یہی وجہ ہے کہ آج کل موبائل کا جو ریچارج ہوا کرتا ہے اس کا بیزنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہر کوئی آدمی اس بیزنس کو کر رہا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بیزنس ہے جو کبھی تھپ نہیں ہو سکتا جو کبھی تھپ نہیں سکتا اس کی طرقیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی اسی وجہ سے اس کاروبار میں بہت سارے مسلم حضرات اور دیندار حضرات بھی اترے ہوئے ہیں کبھی کبھی ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم جو انٹرنیٹ کا ریچارج مار رہے ہیں یا سامنے والے کو کسی وائی فائی کا ریچارج مار کر دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس ریچارج سے غلط خائدہ اٹھائے بہت سارے نیک کام وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کرے کبھی کسی غلط ویب سائٹ کو اوپن کرے اور اس میں وہ مست رہے تو ان کی دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمارا کاروبار ناجائز تو نہیں ہے لہٰذا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے دیکھئے سوال کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں بزاتے خود کوئی برائی نہیں ہے شریعہ کے باس اس کا کاروبار میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اس کا پورا کے پورا دار و مدار استعمال کرنے والے پر ہے اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس بندوق ہے جس کا وہ جائز استعمال کرتا ہے شکار کرتا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے تو پھر بندوق کا استعمال اس کے لیے بلکل جائز ہوگا حلال ہوگا بزاتے خود بندوق میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے استعمال میں کوئی کراحت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس کا ناجائز استعمال کرے گا کسی کا ناحق خون کرے گا کسی کے اوپر ناحق ظلم کرے گا تو یہ اس کے لیے خرابی ہو جائے گی تو سمجھ میں آیا کہ جو چیز ہوا کرتی ہے چاہے وہ بندوق ہو یا انٹرنیٹ ہو ان دونوں چیزوں میں بزاتے خود کوئی خرابی نہیں ہے اس کے استعمال میں کوئی کراحت نہیں ہے البتہ استعمال کرنے والے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا وبال استعمال کرنے والے پر ہوگا سروس پروائیڈر پر نہیں ہوگا ویسے انہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کا استعمال اگر کوئی شخص اپنی جائز تجارت میں کرے گا تو اس کے لئے شرعان جائز ہے اور اس کا استعمال باطل کی سازشوں کو ملیامیٹ کرنے کے لئے کرے گا کیونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے جس میں باطل طاقتیں بہت زیادہ سر اوبار رہی ہیں ان کی اتنی ویب سائٹس ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ اسلامی باتوں کے اندر غیر اسلامی باتیں ملا کر اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لہذا کوئی اگر آدمی اسلام کو سمجھنے کے لئے کفرہ کے خاتمے کے لئے اور کفرہ کے جو سازشے ہیں ان کو مٹانے کے لئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اسی طرح کوئی شخص دین کی نشر و اشاعت کے لئے دین کی پیغام کو عام کرنے کے لئے کیونکہ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے لہذا وہ ایسے کانٹنٹ تیار کریں ایسے مدامین تیار کریں ایسے ویڈیوز تیار کریں جن کی وجہ سے ہر چھوٹے کو بڑے کو بچے کو بڑے کو عورتوں کو دینداری کی سمجھ پیجا ہو جائے دین کا پیغام ان تک پہنچ جائے ایسی باتوں کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کریٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امیر ہے کہ اس کو اس انٹرنیٹ کے استعمال پر اجرس ہوا بھی ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی دوسروں کو دھوکہ دینے کیلئے فہاشے پھیلانے کیلئے اور ریانیت کے مناظر پھیلانے کیلئے استعمال کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کا وابال خود استعمال کرنے والے پر ہوگا جس آدمی نے سرویس فراہن کی ہے جس آدمی نے رشاج مارا ہے اس آدمی کے اوپر اس کا کوئی وابال نہیں ہوگا اس پوری تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ انٹرنیٹ کے استعمال صحیح اور غلط دونوں مقاصد کے لئے ہوتا ہے لہذا اگر کوئی آدمی وائی فائی کنیکشن کا کام کرتا ہے اس کی تجارت کرتا ہے ریشارج کا کام کرتا ہے انٹرنیٹ کا کام کرتا ہے ریشارج کا کام کرتا ہے کسی کمپنی کے ذریعے کام کرتا ہے تو یہ تمام کام کرنا اس کے لئے شرع اعتباس سے درست ہوں گے اگر کوئی آدمی اس کی دی ہوئی سرویس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا گناہ استعمال کرنے والے پر ہوگا سرویس فراہم کرنے والے پر نہیں ہوگا مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط چیزوں کیلئے اس کا استعمال نہ کریں غلط چیزوں سے حفاظت کریں اپنے موبائل کو سافت سترہ رکھیں اپنے ہارڈیس کو سافت سترہ رکھیں انشاءاللہ قیامت کے روز یہ لوگ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے میرا صحیح استعمال کیا تھا انشاءاللہ قیامت کے روز یہ تمام چیزیں آپ کے لئے وبال ثابت نہیں ہوں گی اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے حق میں قیامت کے روز گواہی دیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو حلال کاروبار کی توفیق عطا فرمائے حرام کاروبار سے پوری امت مسلمہ کی خفاظت فرمائے اسی طرح انٹرنیٹ کے جو جراتیم ہے انٹرنیٹ کی جو گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ